روان نقیش تیج ولمائی کلام محترم الحزرات پردانشی میری معار بہن و السلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین و لعقیبت للمتقین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ المولان العزیم و صدق رسوله النبی العمید المتین الكریم و نحن والا ذالک اللہ من الشاہدین و شاگدین و الحمدللہ رب العالمین موزہ سامین حضرات بڑی عمدگی اور بہترین نایاب خطیب ہمارے سامنے اپنی اپنی لحظاؤں کے مطابق عادتی خلق کے مطابق اپنی بیان کرتے ہوئے گئے ایک دگر کے بعد منخطبت و مناخبت ہوئی پھر حضرت العلام حضرت علامہ مولانا حافظ و قادی جناب محمد آفتاب صاحب قبلہ مدجل علیہ آپ لوگوں کے سامنے صورت گڑھ سے روبہ روبہ ہو چکا ہے یہ فقیر چند منٹ کے لیے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہے حضور سرکار دادا عسیمی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم سبھی حضرات حاضر ہوئے ہیں مولا میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول شرف عطا فرمائے آئے کچھ بیانات کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقائی نامدار مدینہ کے تاجدار ہم دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غمگوسار حضور سیدی عالم نور مجسم بنی عدم جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کی بارگاہی دسالت میں جھم جھم کر درد و پاک پڑیے پڑیے باواز بلن اللہم صلی علیہ سیدینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا مابانا مل جانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلمہ وہ سوئے لالازار فرتے ہیں وہ سوئے لالازار فرتے ہیں تیرے بن اے بہار فرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار فرتے ہیں مانگتے تاجدار فرتے ہیں نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی نگاہِ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر ہے اگر ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے جنسیر ہیں محترم الحضرات ہم لوگوں کو موضوع دیا گیا ہے آپ حضرات یہاں ہم لوگ سب مل جڑ کر حضور سرکار عصم یا رحمت اللہ علیہ کا عرص منانے کے لئے آتے ہیں عرص منانے کا مطلب صرف ہمارا یہاں بیٹھنا نہیں ہے عرص منانے کا مطلب ہمیں یہاں عصمیہ رحمت اللہ علیہ کے لنگر کا کھانا کھانا نہیں ہے عرص میں آنے کا مطلب ہمیں ایک دوسرے سے باتوں میں علج کر رہنا نہیں ہے ہمیں یہاں سرکار عصمیہ رحمت اللہ علیہ کا جو ہے وہ فیضان لینا ہے ہمیں جب سرکار عصمیہ رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے ہیں تو ہمارے حاضر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور السرکار عصمیہ رحمت اللہ علیہ کے دربار اقدس کے اندر کونسا ایسا چیز کی کمی ہے جن میں ان کے دیوانہ ان کی کمی کو بورا کر سکے فیضان فیضان عصمیہ رحمت اللہ علیہ لینا بلکہ اپنے دل کے اندر وسیلہ بنا لینا یہ ضروری ہے کیوں اسی لیے کہ ہمیں یہاں عرص میں آنے کا مطلب ایک دوسرے کی نقطہ واجی کرنا نہیں ایک دوسرے کے شکوہ شکاہ کرنا نہیں بلکہ حضرت عصمیہ رحمت اللہ علیہ کا اب ہمیں فیضان اگر لینا ہے تو ان کی کمیوں پر دھیان رکھ کر ہمیں ان کے بارے میں سوچنا ہے ان کے تہلے اقرابیت کے بارے میں سوچنا ہے دربار اقدس کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہمیں جو ہمیں یہاں آنا ہے ہمارا آنا کا مقصد اہلِ حباب طریقے سے جھرمٹ میں بائٹ کر کھانا کھا لینا یہ ہمارے وسیلے کی بنیاد پر نہیں بلکہ حضرت عصمیہ رحمت اللہ علیہ کا اگر ہمیں وسیلہ اور ان کا فیضان اگر لینا ہے تو ان کی کمیوں کو پورا کر کے یہاں سے روانہ لے لو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اگلے پچھلے سارے گناہ بتادہ حضرت عصمیہ رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں ماں فتح فرمائے گا آج ہم یہاں پر آتے ہیں اپنے تمناوں کو لے کر کے آتے ہیں کچھ سوچ کر آتے ہیں کچھ سمجھ کر آتے ہیں کہ سرکاری سمیہ رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں اگر ہم پہنچیں تو ہمیں ہماری جھولی میں کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا یہی تمنا ہے نا کوئی کسی کا کچھ تمنا ہوتا ہے کوئی کسی کا کچھ بھی تمنا لے آتے ہیں چلو آج سرکاری سمیہ رحمت اللہ علیہ کھربارہ شریف کے اندر دھولا بنا ہے سرکاری سمیہ رحمت اللہ علیہ خربارہ شریف کے اندر دھولا بنا ہے ان کی براتی ہمپن کر جائیں اور ان کی برات میں شرکت ہونے کے بعد حضرت سمیہ رحمت اللہ علیہ جو ہماری جھولی میں جھولال ڈالیں گے اسی جھولی کے فیضان سے سرکاری سمیہ رحمت اللہ علیہ کے دربارہ اقدس میں کچھ ایسا وسیلہ دے کر کے آئیں گے تاکہ سرکار دادای سمیہ رحمت اللہ علیہ جو ہے ہم سے بھی خوش ہو جائیں گے ہم سے بھی خوش ہو جائیں گے تاکہ سمیہ رحمت اللہ علیہ کے دربارہ میں آنے والے شخص جو بھی تمنا لے کر کے آتے ہیں تو دربار اسی سمیہ رحمت اللہ علیہ کے جو کمیے دربار ہیں ان کو ہم پورا کر کر کے اگر اپنا گھر کو لوٹتے ہیں تو مولا کی بارگہہ میں حضرت اسی سمیہ رحمت اللہ علیہ کی بارگہہ میں ہماری دعائیں ضرور قبول شرف ہوگا اگر ایک دعا ایک مراد اسی سمیہ رحمت اللہ علیہ کی بارگہہ میں اگر قبول شرف ہو جاتا ہے تو ہمارا سمجھ لئے مسلمانوں یہ اللہ کے ولی ہے ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری گناہوں کو معافرمائے گا ان کے صدقے میں ہماری گناہوں کو معافرمائے گا حضرت اسی سمیہ رحمت اللہ علیہ کی بارگہہ میں آپ وقت بلحیات آپ کی ایک کرامات بیان کر رہا ہوں حضرت اسی سمیہ رحمت اللہ علیہ کی وقت البلحیات دور و دراز کی مقام سے آپ کے پاس مسافر آئے وہ مسافر ہمارے اور آپ کی قوم کا نہیں تھا وہ مسافر غیر قوم کا تھا حضرت اسی سمیہ رحمت اللہ علیہ کی بارگہہ میں آنے کے بعد سرکار ایک جال کے درفتے کے نیچے عبادت فرمایا کرتے تھے عبادت فرمایا کرتے ہیں دو شخص دو مسافر اس جال کے طریب پہنچا اور پہنچنے کے بعد دیکھا کہ کوئی انسان یہاں عبادت کر رہا ہے یہ ڈڑتا ڈڑتا ہوا یہ مسافر حضرت اسی سمیہ رحمت اللہ علیہ کی بارگہہ میں پہنچتے ہیں اور پہنچتے ہیں حضرت آپ کون ہیں سرکار وہاں فرمانے لگے آپ لوگ یہاں مجھے دھونتا ہوا کس لیے آئے ہو تو وہ شخص کہنے لگے حضور ہم لوگ مسافر ہیں دور و دراز کے مقام پر آئے ہیں ہمیں پانی کی تلاش ہے لہٰذا یہاں اگر پانی مل جائے تو آج رات ہم یہی تھیر جائیں گے اور اپنا کھانا بھی نہ بنا کر اپنی گائیوں کو پانی انہیں پلا کر ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے حضور سرکار ہی سمیہ رحمت اللہ علیہ کی بارگہہ میں ایک لوٹا پانی تھا حضور سرکار ہی سمیہ رحمت اللہ علیہ کی بارگہہ میں صرف ایک لوٹا پانی تھا آپ نے فرمایا اس لوٹے کو اوپر سے ڈھک دینا اور للکے کے طرف سے پانی کو اس میں ڈالتے رہنا تمام تمہارے گائیاں بھی تمہارے پیکر شیر ہو جائے گا اور تمہیں بھی کام آ جائے گا جب اس لوٹے کو اوپر ڈھک کر اس شخص کے حوالے فرمایا اس مسافر کے حوالے فرمایا اور جب وہ لوگ اس لوٹے کو لے کر باہر آئے اور باہر آنے کے بعد ایک گڑھا خودا گڑھا خودنے کے بعد اس کو لپائی کیا لپائی کرنے کے بعد اس میں جب پانی ڈالنے لگا تو تمام کے تمام جتنی بھی گائی تھے سب گائی پانی بھی لیا پھر آپ لوگ آپ نے فرمایا کہ لوٹے کے پانی ہے ابھی موجود تمام لوگوں کو پی لیا پانی ختم نہ ہوا پھر جب مکمل جتنے بھی مسافر تھے سارے پانی پی کر مکمل ہو گئے اس کے بعد وہ لوٹا لاکر حضرت عیسامیہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیتے ہیں حاضر کرنے کے بعد وہ مسافر کہتا ہے حضور ہمارے تمام کائی پانی پی لیا تمام مسافر جتنے بھی ظاہرین تھے سب پانی پی کر شیر ہو گئے ہیں اب ہمارے لئے کوئی حکم تلاش کیجئے حکم فرمائیے سرکار عیسامیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک مٹھی باجرے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس شخص کو دیا اور دے کر فرمایا کہ اس کو لے جا اپنی کوٹی میں لے جا کر اپنی گھر کی کوٹی میں لے جا کر ڈال دینا اور ڈالنے کے بعد ڈھکن کو ڈھک دینا اور ڈھکن کبھی مت کھولنا اگر کھول دیا تو سمجھ لو یہ باجری اسی ٹیم ختم ہو جائے گی اگر نہیں کھولا تا قیامت تک کے صبح تک یہ باجری ختم ہونے والی میں ہی ہے یہی دیبانہ ہم لوگ لے کر کے آئے ہیں سرکار عیسامیہ رحمت اللہ علیہ کا فیضان کوئی کمی والا فیضان نہیں ہے جو شخص حضرت عیسامیہ رحمت اللہ علیہ کے مزار کے لیے ان کی مدون کی مدرسوں کے لیے ان کی مغبراؤں کے لیے وہ جو جہاں پر یہاں پر جو بسے ہوئے ہیں ان کا اگر ہمیں فیضان لینا ہے ان کی اسی طریقے سے وہ باجری جیسا فیضان لینا ہے تو سرکار عیسامیہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آج ہمیں کچھ دے کر جانا ہے تاکہ ان کے فیضان سے ہم لوگ سرو بسر ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی بزرگان دین کے صدقے میں ہماری ایمان کو سلامت رکھا ہے آج ہمارے یہ بزرگ نہیں ہوتے تو ہمارے سینے میں بھی ایمان محفوظ نہ ہوتا کیوں اسی لیے کہ انہی بزرگان دین کا کرم و فضل ہے جو آج ہم ان کے شہدہ اور ان کے ماننے والے کہلاتے ہیں اس مٹھی پادری کو لے جا کر وہ شخص اپنے گھر کی کوتھی میں ڈال دیا اور ڈالتر ڈالنے کے بعد ان کی گھر کی عورتیں نو سال تین مہینے اٹھارہ دن تک وہ بازری نیچے سے نکالتی رہی لیکن وہ بازری ختم ہونے میں نہیں آیا تو اس شخص کی اس مسافر کی جس نے اس اپنی کوٹی میں وہ بازری ڈالا تھا اس کی نیت بگر جاتی ہے کہ پتہ نہیں اس بادری میں کیا رکھا ہے اس کوٹی میں کیا رکھا ہے ان کی گھر کی ایک عورت نے جب اس اوپر سے اس کوٹی کا اپنی جھک کو کھولی اور کھولنے کے بعد اسی تیموں پر ختم ہو جاتی ہے یہ سرکاری سامیہ رحمت اللہ علیہ کا کرامات ہے سرکاری سامیہ رحمت اللہ علیہ کا کرم ہے جو بھی شخص اپنی بن مٹھی میں اپنی دل کی تہدید میں سرکاری سامیہ رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں آیا ہے انشاءاللہ علیہ السیز قسم خدا کی وہ کبھی خالی ہاتھ اس دربار سے نہ گیا ہے اللہ تبارک و تعالیہ ہمیں اسی بذرگان دین کے صدقے میں ہماری ایمان کو ایسے محفوظات کر کے رکھا ہے ایسے اسی بذرگان دین کے وسیلے کرامات ہیں جن کی کرامات کی وجہ سے آج ہم چلتے ہیں فیڑتے ہیں اور ان کی فیضان سے مالہ مال ہوتے ہیں تو بتائیے تو سہی آپ لوگوں میں سے کون سا ایسا دلدار بندے ہیں جو سرکاری سامیہ رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں کچھ وسیلہ بنا سکے کون ایسا اس محفوظات کے اندر دلدار بندے ہیں اگر کوئی دینا چاہتے ہیں تو کھڑے ہو جائیے کیوں اسی لیے کہ ہر سرکاری سامیہ رحمت اللہ علیہ کے دربار کے اندر یہ جو مدرسے دیکھ رہے ہیں چھت نہیں پڑی ہے آج دنیا والے یہاں پر آنے کے بعد ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں آج بکرہ کھا لیا آج پلاؤ کھا لیا آج ہمیں روٹی بھر کے کھا لیا آج تو ہمارا یہ پلاؤں کے اندر مسالہ نہیں پڑا ہوا تھا آج تو ہماری روٹی صحیح بنی ہوئی نہیں تھی لیکن ایسا بولنے والے سرکار خوصے پاگ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری لنگر کا ایک چاول بھی اگر کسی نے کھا لیا ہے تو کل قیامت کے دن اس کے اوپر میں ایسا شفائے نازل کرتا ہوں کہ اسی کے صدقے میں وہ جنبت الفردوس میں علا مقام مل جاتا ہے تو ایک انسان سرکاری سمیر رحمت اللہ علیہ کی بارگامہ میں آنے کے بعد ہمیں اپنا وسیلہ کو بنانا ہے اپنی ترجے وسیلے کو بنانا ہے کوئی شخص ہے جو سرکاری سمیر رحمت اللہ علیہ کا وسیلہ کو بنائیں شخص بنیابی پر اپنے دل کی محبت میں جاب اٹھئے کہ سرکاری سمیر رحمت اللہ علیہ کے دربار میں آئے ہیں یہاں آنے کا مقصد ہمارا ان کا فیضان لینا ہے اور ان کے فیضان سے اپنے سینے کو معمول بنانا ہے محبت رسول کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کرم و فضل بنائیں کہ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں سب کو زیادہ سمیر رحمت اللہ علیہ کے فیضان سے مالا مالا تعفرمائے وما لینا اللہ البلاغ المبین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ